بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے اور کوئی ہمارے ساتھ ایسی ہستی بھی ہوتی ہیں جو کہ دین کے ساتھ آپ کو دنیاوی مشورہ بھی دیتے ہیں جیسے طرح کہ آج ڈاکٹر حسین اکبر صاحب ہمارے ساتھ داکٹر صاحب السلام علیکم میں صاحب آپ کے ساتھ جو گفتگو کروں گا نا وہ یہ کروں گا کہ ہم جو تناور درخت دیکھتے ہیں کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو پانی کس نے دیا اور اس کا بیج جو تھا وہ کیا تھا میں تربیت اولاد کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے وہ کردار اہم ہوتے ہیں جن کے زیر سایہ آپ نے پرورش پائی ہوتی ہے لیکن پہلے کالر سے بات کرتے ہیں جیس نرگ اسلام علیکم بیٹا مالیکم اسلام بلال بھائی میں کراچے سے بات کر رہی ہوں بلال بھائی میرے دو مسئلیں جی بیٹا دوسرا میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے میرے بھائی بھائی کا میرے بھائی کے شادی کو ڈائی سال ہو گئے اور ڈائی سال ہو گئے اور میرا بھائی بھاہر تھا ہم اسے بھاہر سے بلا گئی ہے ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ آلد ہو جائیں میرے بھائی 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 الگ بھی نہیں ہو رہے ہیں میرے بھائی کوئی ایسا دن میں جیسے گھر میں کسی کو جینے دیتی ہو کہ میں بہت پروپلم رہ رہ رہا ہے میری امی کے ساتھ بتنیزی کرتی ہے ان کے بیدتی ہی کرتی ہے میرے بھائیوں کے لیے ہماری گھر کے جو ایک سال کا بچہ بھی ہے اسے بھی وہ نہیں چھوڑتی ہے لیکن وہ الگ بھی نہیں ہو رہی ہے کیا نام کیا ہے اس کا ہاں اچھا یہ جب وہ بطمیزی کر رہی ہوتی ہے کا کرائیٹیریا عجیب و غریب ہوتا ہے جب وہ پھر آپ کو بھگتا نہ پڑتا ہے تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں اس کی اوپر میں پتہ بہت زیادہ احتیاط اور محتاط اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ لوگوں کے مزاج کے یہ پاپولر بات نہیں ہے کرنی یہ لفظ میرے کے حال میں سے یہ پاپولر بات نہیں ہے کہ آپ یہ کریں کیونکہ ممبر بھی میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور عوام و ناس جو آج یہ ہے وہ بھی خلاف کھڑا ہو جائے گی ہمیں اصول نہیں چاہیے ہمیں بنیادی طور پر پاپولارٹی اور اپنی ڈیفنس چاہیے اب میں اس واقعے میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی نے زندگی میں آئندہ بھی کچھ نہیں کرنا لیکن بھابی کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو وہ بو رہی ہے وہ اپنی اولاد کی صورت میں اس معاملے کو بھکتے گی اور جب بھکتے گی تب اس کے گھڑوں میں طاقت نہیں ہونی دوسری بات یہ کہ نرگز تم نے اپنا میڈیکل ایگزیمنیشن کرایا کہ تمہیں کیوں درد ہے میں نے بہت بار کروایا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم دھوٹ پی ہیں یہ کریں وہ کریں اچھا آپ نے کسی سیکائٹریس سے کبھی ملاقات کر کے دیکھا میں نے دور میں کیا تھا آج سے پھانچ سال پہلے پھر کیا ہوا اس کے بعد انہوں نے کچھ میڈیسنز دی اس کے بعد میں بلکل ٹھیک ہو گئی تھی بہترین انہوں نے آپ کو ڈپریشن کا میڈیسن دیا تھا یا انگزائیٹی کا جی بلکل اب ابھی آپ اس میرا یہ ذاتی ماننا یہ ہے کہ آپ کو بنیادی طور پہ ایلوپیتھی میڈیسن لینے کی بجائے کیونکہ یہ لانگ ٹرم ہوتی ہے ہومیوپیتھی کی طرف جانا چاہیے اور انگزائیٹی اور ڈپریشن کو جب آپ کنٹرول کر لیں گی تو یہ معاملات بھی کنٹرول ہوں گے آپ کے اندر جو بہت اچھی جو جو قوت ہے وہ برداشت کرنے کی ہے لیکن دیکھو ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے یہ ٹینشنز باقی جو لینی ہے بھائی کا جو معاملہ ہے اس پہ آیتِ کریمہ پڑھو اللہ سے اچھی دعا کرو اور آپ نے لحول والا قوتہ اللہ بللہ پڑھنا ہے تاکہ اللہ آپ کو آسانیہ دے اور ہومیوپیتھی کی طرف جانا ہے جی آئیشہ اسلام علیکم بیٹا ہلو اسلام علیکم جال بھائی میں آئیشہ بات کر رہی ہوں جی بیٹا مجھے آپ سے دو تین سوال پوچھنے ہیں میں آپ سے کب سے گوال کر رہی کہ آج جا کے ملیئے حکم کیجئے میرا بچہ ہے سب سے پہلے تو مجھے اپنی شادی کا پوچھنے ہیں بلال بھائی میری ایج 34 ہو گئی ہے اور کوئی اچھا رشتہ نہیں ہے اگر کبھی کوئی غلطی سے رشتہ آ جاتا ہے تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ان کو ہم سمجھ نہیں آتے اچھا اچھا رشتہ اور سمجھ نہ آنے کی مجھے کوئی وجہ کوئی دلیل کوئی بات بتاؤ نہیں مطلب کسی کی جاپ صحیح نہیں ہوتی بلال بھائی اور اول تو رشتہ ہی نہیں آتے سب سے تہلیو آتی ہے صرف ایک ہی رشتہ اس طرح سے آیا تھا اچھا اس کی جاپ صحیح نہیں تھی ہاں اس کی جاپ صحیح نہیں تھی تو گھر والوں کو سمجھ نہیں آیا اچھا اس کے راوہ کوئی رشتہ ہی نہیں آتے اور آتے تو وہ مجھے نہیں پسند کرتے اچھا اور دوسرا یہ کہ میرے اببو کا کاروبار تھا وہ ختم ہو گیا تو پانچ سال سے اببو گھر میں ہی ہے اببو کا نام کیا ہے آئیشہ میرا جی اببو کا نام کیا ہے ابراہیم اور ابراہیم کیا کام کرنا چاہتے ہیں اب کوئی جنرل سٹور وغیرہ کھولنا چاہتے ہیں تو وہ بتا ہے کہ ہمارے لئے حق میں بھیتا رہے گا نہیں رہے گا اچھا ہوگا جنرل سٹور وہ کر سکتا ہے لیکن اسے کہیے کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت ہر وقت کرتا رہے اچھا دوسری بات یہ کہ رشتے کے لئے پہلی بات تو میں بڑے آجزی سے بات کہہ رہا ہوں نوکریاں کرائیٹیری آف ججمنٹ نہیں ہوتی رشتوں کے لئے کہ نوکری کیسی ہے اس کے اوپر نہیں جج کیا جاتا لیکن جب انسان تھوڑا سا بھی تکبر دکھائے تو اللہ تعالیٰ دیکھو اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تظلیل کو ماف نہیں کرتا تظلیل نہیں کبھی بھی کسی چیز کی کرتے جو اللہ تعالیٰ دے یہ نعمتے ہوتی ہیں آپ نے تین چیزیں پڑھتے رہنا ہے اپنے غصے کے لئے عائشہ تم نے پڑھنا ہے یا سلام یا مومن یا اللہ اپنے ٹیمپرمنٹ کو منٹین کرنے کے لئے تم نے پڑھنی ہے دعا قبولیت کے لئے پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم اور تیسری چیز تم نے جو پڑھنی ہے وہ ہے یا ولی یا والی یہ تین چیزیں ہر وقت پڑھتی رہو اور جب صورتحال رشتے کی آئے آپ نے اپنی طرف سے کسی کو انکار نہیں کرنا اللہ کامیابی دے گا آپ کو بھی انشاءاللہ اور ابراہیم کو بھی انشاءاللہ جی اسلام علیکم بیٹا جی سائدہ اللہ کا شکر بیٹا جی فرمائیے سائدہ جی سر مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے میرے بیٹے کے نام ہے فراز احمد سر وہ اٹھائیس سال کا ہو گیا ماشاءاللہ سے اس نے بی بی اونر کیا لیکن پر کہیں بھی اس کی جاب کا نہیں ہو رہا کوئی کانو نہیں ہو رہا مطلب کہ ایسے ہے کہ جیسے ہونے کو بھی حاصل جاتے تو مٹی ہو جاتی ہے سیدہ مجھے بتاؤ کہ بی بی اونرز ایسی کون سی تعلیم ہے کہ اس کو اچھی جاب ملے سر کچھ بھی بھی نہیں میں نے کہتا کہ کوئی مزدوری بھی ملے وہ تو یہ کرنے پر نہیں یہ نہیں بات ہوتی اس طرح نہیں بات ہوتی یہ صحیح بات نہیں ہے بی بی اونرز ایسی کون سی تعلیم ہے کہ وہ کہاں پر اپلائے کرے گا اس تعلیم کے ساتھ یہ دیکھو سر آپ کی بات بالکل بجائے وہ نہ بینک میں کر سکتا ہے نہ مارکٹنگ میں کر سکتا ہے کیونکہ اس کا کمپوٹیشن جو ہے وہ سی اے کے ساتھ اور ایم بی اے فانینس کے ساتھ ہوگا تو کمپوٹیشن کی ایڈوکیشن کیوں نہیں ہے یہ مجھے بتاؤ کمپوٹیشن کی ایڈوکیشن نہیں ہے بی بی اونرز آج سے پچیس سال تیس سال پہلے کوئی تعلیم ضرور تھی لیکن اس وقت جب آپ کے پاس سی وی آتا ہے تو آپ نے کمپوٹیشن دیکھنا ہے نا پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس یونیورسٹی سے ہے یہ کام پہلے تو میرا یہ تمہیں مشروع ہوگا کہ احمد فراز سے کہو فراز احمد سے کہو کہ وہ اپنی تعلیم کو اکڈیمیکلی بہت بہتر امپروف کرے تاکہ وہ ایک سٹریم لائن کے اندر آئے مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی اگزیمپل دیکھیں اگلی بات کرتا ہوں اگر تین یونیورسٹیوں کے میرے پاس بچے آئے ہیں ایک جیسی تعلیم ہے تو پھر میں یونیورسٹیوں میں سے سیلیکٹ کروں گا کہ آلہ یونیورسٹی میں تعلیم یافتہ کون ہے اس لیے گریجویشن ایس آف ناؤ اس دنیا کے اندر پاکستان میں کوئی تعلیم نہیں ہے باہر پھر بھی ہے لیکن آپ کو اپنی تعلیم پہلے امپروف کرنی دوسری بات یہ کہ ایم کو ہائے رکھتے ہیں مزدوری والی بات نہیں ہے ایم کو ہائے رکھتے ہیں آپ نے اگر ہزار نمبروں کا ایسٹیمیٹ کیا ہے تو نو سو اور آٹھ سو پہ گھرو گے اگر آپ نے ایم ہی بیٹے کو یہ دینا ہے کہ وہ مزدوری بھی مل جائے تو کر لے گا تو اس کے اندر ایمبیشن ختم ہو جائے گا یہ نیگٹیو بات ہے پہلی بات اس کو تعلیم کی طرف لگاؤ اور اسے کہو کہ اپنی تعلیم کو ایم بی ای مینجمنٹ میں یا ایچ آر کے اندر کرے پھر اس کے بعد صورتحالو اور آپ نے اس درمیان میں صورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور لحالو اللہ قوتہ اللہ باللہ کی تلاوت کرنی ہے بیٹے کو اللہ کامیابی ضرور دے گا لیکن تھوڑی سی تعلیم امپروف کر لے اس کے بعد اس سلسلے کی طرف آنا سیدہ اس سے پہلے موٹیویشن کے لیول کو یہاں پر نہ لاؤ کہ وہ مزدوری بھی کر لے یہ منفی پہلو ہوگا بہت زیادہ حضور اکتس شاہ صاحب اگر میں حضرت ام ایمن کو دیکھوں میں امہ حلیمہ کو دیکھوں حضرت ابو طالب کو دیکھوں حضرت عبد المطلب کو دیکھوں یہ وہ کردار ہیں کہ جب میرے رسول کی عمر جو ہے وہ میکسیمم آٹھ سال کے قریب جاتی ہے اور اتنی اتنی بڑی شخصیتیں جو ہیں وہ میرے رسول کی تربیت کر رہی ہیں اور اس نبی کو میں عدب سے کہہ رہا ہوں جملہ اس آٹھ سال کی عمر میں نبی مانتے ہوئے اس کی تربیت کر رہی ہیں کیونکہ جس طرح حضرت ابو طالب نے میرے رسول کے گم جانے پہ وہ سرداروں کے پیچھے خنجر والے کھڑے کر دیئے تھے یہ باتیں ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور تربیت گاہیں اتنی بڑی ہوں تو پھر اس سے ہمیں بحسیت ماں اور باپ اور معاشرہ کیا سیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین والا عالیت و جبین المعصومین میں اس بات سے اختلاف کروں گا کہ وہ آپ کی تربیت کر رہے تھے کیا بات ہے یہ اختلاف تو بنتا ہے کیونکہ وہ تو اس وقت نبی تھے کہ جب آدموں مٹی اور پانی کے درمیان تھے اور وہ نبی مبعوس ہوئے تھے نبی بن کے آئے تھے یہ نہیں کہ یہاں آ کر نبی بنے تھے اور یہ جو ان کی خدمت پر معمور تھے یہ بھی جانتے تھے کہ وہ نبی ہیں یہ تو خدمت کی سعادت تحاصل کر رہے تھے لفظہ کفالت ان کے لیے احترامہ نے استعمال کیا جاتا ہے تو لہذا یہ شخصیات تو ان کو جانتی تھیں کہ یہ شان شوقت کس منزلت مقام کے مالک ہیں کس کی خدمت ہو رہی ہے کس کی خدمت ہو رہی ہے تو وہ تو ان کی سیرات اور ان کے کردار کو اپنے لیے مشاہ لے رہا بناتے تھے لیکن جو تربیت کا عنوان ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور نبی بطور خاتم الانبیاء بطور سید الانبیاء ان بزرگوں کے ساتھ کیا سلوک وہ احترام کر کرا کہ وہ سارے معاملوں اگر محلہ وار میں اشارت طرح عرض کرتا چلو سب سے پہلے تو جناب ابو طالب علیہ السلام کو باپ اور دادے کا مقام دیا حالانکہ وہ چچا ہیں چچا ہیں یہ نبی خاتم الانبیاء ہیں دونوں کو پتا ہے کیا نہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے اشارت دیکھئے اعلان نبوہ سے پہلے آپ کی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی جوانی آتی ہے تو اس وقت تجارت کے معاملات میں شریکہ کار ہوتے ہیں بزرگوں کے احترام کرتے ہیں خود جوان ہیں اس لیے جوانی کو استعمال کر کے سبق دیتے ہیں کہ بزرگوں کا کیسے احترام کرنا ہے اور جب شادی کا محلہ آتا ہے پھر مشورہ کرتے ہیں تو پھر یعنی سید الانبی ہو کر سید المرسلین ہو کر کائنات میں خدا کبہ سب سے افضل برتر ہو کر جناب ام المونی خدیل کبرا سلام اللہ کی پیشکش بھی ہو چکی ہے وہ اس وقت بلکہ کائنات کی سب سے امیر ترین اور عظیم ترین خاتون تھی اتنی عظمتوں کے باوجود اپنے چچا اور اپنے پھوپی کو کہتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کریں یہ ہمارے لئے پیغام ہے کہ شادی کرتے ہیں بزرگوں کو اگنور نہ کیا کریں اس لئے کہ جناب علیلہ السلام شادی کی طرف آئیں سیدہ کائنات زہرہ سلام اللہ کی رہلت کے بعد جب جناب نے شادی کرنا چاہی تو اپنے بڑے بھائی اکیل کو درمیان میں ڈالا کہ آپ ملے رشتہ تلاش کریں اور جناب ام البنی جناب فاطمہ کلابیہ کا رشتہ تلاش انہوں نے کیا تھا اگر نہ وہ امیر المومنین تھے تو گزارش یہ کہ یہ عملی سبق تھا کہ نوجوانوں کے لئے کہ اپنی زندگی کے اس عظیم مورد کو تیع کرنے کے لئے بزرگوں کے گنور نہ کریں اور یہ جو اس وقت آج ہم چیخ رہے ہیں نا یہ پسند کی شادی ہے یہ فلان کی شادی ہے ایک چیز یہ ہے دوسری بات جو ہے تربیت کے والے سے آپ نے شروع میں سال دی درخت کی دیکھو درخت کا آپ بھیج بوتے ہیں اس کے بعد سے کمپل نکلتی بڑی نوزو کمپل ہوتی ہے جو ہر مسر سکتا ہے کوئی بھی اس کو کچل سکتا ہے آپ کو آب و حیاء کی خیار رکھنا پڑتا کہی پانی زیادہ نہ چلا جائے کم نہ ہو جائے اور جب وہ تربیت کرتے تناور درخت بن جاتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں پوچھتا تو کونے کونے نہیں ہے یہی صورتاً اولاد کی ہے یہ خدا کا شکر کا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان بچوں پر اسی طرح پہرہ دینا ان کی آب و غذا کے خیار رکھنا بہت ضروری ہے یہ نمز بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہمیں ان پر پہرہ دینا ہوگا تا ہی کہ وہ ذینیت اور فکریت اور طاقت اور درخت بن جائیں پہرہ کون دے گا اور وہ پہرہ دینے کا قانون کیا ہوگا اس پر بات کروں گا لیکن پہلے ستارہ سے بات کریں السلام علیکم بیٹا والیکم السلام سر میں ستارہ کی بڑی بین بات کر رہی ہوں جی میرا پتر سر وہ نا ستارہ کے لیے رشتہ آیا تو کیا وہ اس کے لیے ٹھیک ہے باہر سے مطلب دنیا کے باہر نہیں سر سعودی عرب سے سعودی عرب اچھا وہ باہر نہیں ہے وہ تو ہمارا کمال ہے کمال ہے وہ تو ہمارے دلوں کے قریب ہے کیا نام ہے بہن ستارہ کے شعب جو رشتہ ہے اس کا کیا نام ہے سر ابھی تو اس کے معمول رشتہ کروارہے ہیں تو ابھی انہوں نے تو اس کا نام بھی نہیں بتایا تو فکر کس چیز کی میں تو میں نے یہ بتاؤ جب نام بھی نہیں پتا تو ایک رشتہ ہوا میں ہی ہے میرا نہیں خیال کہ اس بات پر پریشان ہونے کی بات ہے میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچہ سعودی عرب میں محنت کر رہا ہے وہ کمال کا مجھ سے تو ذکیناً بہتری ہے اور وہ حرم کے قریب ہے وہ اور زیادہ بہتر ہے اور میرے خیال میں آپ اپنی طرف سے انکار نہ کرنا کسی بھی صورت میں ورنہ ستارہ کی میریج یہ لیٹ ہونے کی طرف پوسیبیلٹی ہوگی اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی رحم بھی کرے گا اور برکت بھی ڈالے گا چھوٹا سا فقفہ لوں گا لیکن یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں جو امت جو ہے یہ میں بات جو ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھے بغیر کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈر لگ رہا کہتے ہوئے جو امت جو ہے وہاں کے پتھر کلمہ گو ہوں جہاں کے درخت جو ہے وہ درود پڑھنے والے ہوں اس امت کے اندر اگر اخلاق کی تربیت نہ ہو سکے تو قصور جو ہے وہ میرا اور آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامرہ صدق کالر ہیں لیکن ایک بات عرض کروں آپ کو تبدیلی جو ہے نا وہ موشن کا نام ہے موومنٹ کا نام ہے کسی بھی صورت میں آپ دیکھئے پتھر جو ہے وہ سٹیٹک ہے درخت جو ہے وہ سٹیٹک ہے پانی بہتا ہے اس لئے تبدیلی ہمیشہ پانی میں آتی ہے اس بات کو اپنے زندگی پہ پہ لگا کر دیکھئے کہ سٹیٹک کبھی نہیں ہوتے ہمیشہ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو موومنٹ چاہیے ورنہ موربیڈٹی جو ہے وہ ہر چیز کی ایکسپائری کر دیتی ہے جی اسلام علیکم بیٹا السلام علیکم والیکم السلام میں اپنے نیا کے بارے میں پوچھنا تھا اور دو باتے ہو رہے ہیں میری جی فرمائیے میرے نیا کا نام ہے محمد حسین اچھا تو بہت زیادہ مالی معاملہ خراب ہیں اپنا کام کیا تھا وہ بھی برباد ہو گیا کردے میں بھی دب چکی ہیں گھر رہت گئے اور تین چار مہتر ہیں تو وہیں دلوں میں اتنی پریشانی ماں کو بیان نہیں جائے سکتی اور کوئی کام کرنا مثلا حساب نہیں بن رہا میں بڑی پریشان ہوں تو میں نے پوچھنا تھا کہ میں کیا کروں آپ کا نام کیا ہے آپ بتا سکتی ہیں اپنا نام میرا نام امارہ حسین اگر میں آپ کو یہ کہوں اور یہ میں شرارتا نہیں کہہ رہا امانداری سے حدیث کو مدنظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ شوہر کا ایک اور نکاح کرا دو تو کرا دو گی اگر وہ رضا مند ہوں گے تو شوہر نہیں رضا مند ہوگا میرے سے مزاگ تو نانا کرو دیکھو میری بات سنو یہ معاملہ جی میں پتہ ہے تمہیں کیوں کہا کیونکہ اپنے الفاظ کے اوپر بڑا دھیان رکھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں سب برباد ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا نہیں کہتے دیکھو رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے ہم نے اس میں برکت کے لفظ استعمال کرنے ہیں دعا کے لفظ استعمال کرنے ہیں ہدایت کے لفظ استعمال کرنے ہیں اس طرح اتنی جلدی میں اتنا زیادہ نہیں کہہ دیتے بات کو یہ میں تمام خواتین ماں بہنوں بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب ذکر کرتی ہیں تو اپنے راستے میں خود نہیں کھڑے ہوتے یہ میاں تمہارا بہت اچھا آدمی ہے شریف آدمی ہے اور آج کے دور میں تمہیں پتا شریف ہونا ایک میرٹ کی بات نہیں ہے یہ ایک ڈی میرٹ کی بات ہے یہ برا ہون ہے کہ شریف آدمی ہے اس کو یوں کیا جاتا ہے کہ شریف اوہ تو شریف ہے جی یہ پہلے ایک بات ہوتی تھی کہ وہ تو یا بڑا شریف خاندان ہے اب نہیں کہتے اب یوں والی بات ہوتی ہے میاں سے کہنا کہ وہ یہ لفظ اور سورہ اخلاص یہ دونوں پڑے اور پھر کاروبار کرے اور کاروبار اس نے وہ کرنا ہے جہاں وہ بیٹھ کے کاروبار کرے مثال کے طور پر ٹریننگ نہیں کر سکتا وہ ٹریڈنگ نہیں کر سکتا وہ دکان کر سکتا ہے وہ اس طرح کا کام کرے جہاں اس کو بیٹھنا ہو وہ یہ کام کر لے گا دونوں چیزیں پڑھتا رہے اور انشاءاللہ اللہ یقیناً رحمت کرے گا سوائے خدا کے اور کون رحمت کر سکتا ہے جی فروا اسلام علیکم بیٹا جی اسلام علیکم علیکم السلام جس کا سببہ بات کر رہی ہوں کمالیا کے جی میرا بیٹا ہاں جی آپ سے ایک دے کوئیسن کرنے ایک تو یہ کہ میری ایج جو ہے وہ بھی تقریباً تھرٹی ایر ہو گئی ہے اور جو مجھے بڑی سکتر ہیں وہ بھی تقریباً تھرٹی پور تو رسکوں کی بہت پوبلم آ رہی ہے جہاں وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ نہ تو بات بن رہی ہے اور ناکھو اس میں دیکھے پرپوزر مل رہے ہیں کوئی بندش کو آیا تو سین کو نہیں ہو سکتا یہ پتہ کروانا تھا بندش کا سین کیا چیز ہوتی ہے فروا؟ پتہ نہیں پتہ نہیں ہوا جو بہن سے آپ اپنی بڑی بہن کا بھی نام بتانا بیٹا جی ان کا نام کرن کمال تو آپ کو پرپوزلز آئے نہیں یا ابتدا میں آئے پرپوزلز کیوں نہیں کر رہی اس کی کیا وجہ آپ کو لگتا ہے کہ مناسب بات ہے آپ نے بیسے اپنی بات کا جواب خود ہی دے دی آپ کو لگتا ہے کہ مناسب بات ہے آپشنز جب کم ہونا تو آپ کو انہی آپشنز میں ایک آپشن لینی ہوتی ہے کمالیہ بہت اچھا شہر ہے اور میرے بڑے یہاں پہ تعلقات ہیں ہمارے مقدوم صاحب یہاں کے ہیں ان کے دو بچوں کی قبریں یہاں پر ہیں اور میں وہاں کے لوگوں کا بڑا احترام کرتا ہوں ہمارے گوفنر صاحب کا تعلق جو ہے وہ کمالیہ سے ہے یہ شہر اچھے لوگوں کا ہے لیکن اچھے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی میں کیا کہوں آپ بہت بڑی بات کریں جہاں عمریں ڈھلنے کی طرف آ جائیں وہاں ماں باپ کو سمجھداری کا مظاہرہ اور مطبر ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے خدا کے واسطے پتہ نہیں ہے بات کس طرح سمجھاؤں ہے آپ نے یا ولی یا والی اور یا رحمان یا رحیم یا قریم یہ دو تسبیحات دونوں بہنوں نے ہمیشہ پڑھنی ہے اور میں بہت ہی آجی سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی طرف سے انکار مت کیجئے گا آگے اللہ بہتر ہی کرے گا انساءاللہ تعالی چکوال سے میری بچی ہے جی اسلام علیکم بیٹا جی مسئلہ یہ ہے بھئی میں شہدہ شدہ ہوں دو بچے ایک بچہ ڈیڑھ سال کا دوسرا ہونے والا ہے اور نہیں ہم بی بی کیا پس میں بالکل نہیں جنتی اور بھائی ہے ایک سیکنڈ آپ کا نام کیا ہے پورا بیٹا سوریہ اور آپ کے شوہر کا کے نام ہے تو آپ کی کیوں نہیں بنتی یہ مجھے بتائیے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا مسئلہ سمجھ کیوں نہیں آتا سوریہ آپ کو یہ کیا بات ہوئی شور کسی کی بلاوی پہ آکے گھر میں لڑائی کرتا ہے بس آتا اور لڑنے لگ جاتا ہے بس فوج میں ملازم ہے اچھا سمیہ میں نے جو تمہیں بات کہنے اگر یہ مشکل بھی ہوئی تو تم نے قبول کرنا ہے اس بات کو ایک تو تم نے اپنے وزن کو بہت مختصر کرنا ہے کم کرنا ہے بڑھانا نہیں ہے یہ تمہیں فیزیکل بہت زیادہ پرابلمز دے گا دوسری بات یہ کہ وسیم کو صرف زندگی میں ایک ہی چیز چاہیے اور اس کو کچھ نہیں چاہیے اس کی زبان کی پرواہ کیے بغیر اس کی عزت اور توقیر کرو اور سارے ننانوے فیصد نہیں سو فیصد مسائل اسی کے ساتھ حال ہو جائیں گے جب تم صحیح اور غلط کے اندر کام کرو گی تو پھر یہ بات نہیں بنے گی اس لیے خدا کے واسطے ان معاملات کو یوں نہ دیکھو کہ دو بچے ہو گئے ہیں ابھی میں اس کیوں پر حکومت نہیں کر پائی حکومت انسان کسی پر نہیں کر پا سکتا یقین کرو ہر انسان انڈیپینڈنٹ اور اپنی قبر میں جانا ہے جو آپ کا فرض ہے میں تمہیں بہت بلند آواز میں کہہ رہا ہوں وہ ہے دل کو جیتنا اور اگر تم دل کو نہیں جی سکتی تو پھر میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں تم نے لحول والا قوتہ اللہ باللہ پڑھنا ہے اور اپنے گھر میں آزان دینی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت کا انصر ڈالے خدا کے واسطے یہ تم نے ضرور کرنا ہے میں اس بات پہ میں کہیں بھی شادی پہ جاؤں وہ جس مرضی مسئلہ کی ہو جس مرضی مسئلہ کی ہو وہاں میں پڑھتا وہ خطبہ ہوں بچوں کے لیے لوگوں کے لیے تعلیم کے لیے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے پڑھا امام علی کے ساتھ ہم جب تربیت کے موقع آتے ہیں تربیت دینے کے تو وہاں ہم کیوں ناکام ہو جاتے ہیں میں ممبر سے شروع کر کے اس کو یونیورسٹی سے لے کر گھر کی دہلیز تک لے آؤں ہم ناکام نظر آتے ہیں مادیت نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال لیا ہے ہم ہر چیز کو مادیت کے روشنی میں دیکھتے ہیں اور تولتے ہیں سریعہ مادیت پسند نہیں ہے نا سریعہ کتنا غریب ہے وہاں پہ ایک چھ سات سال کے بچے کے سامنے استاد نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے اس کا رو رو برا حال ہو گیا کیونکہ اس کی ماں اس کو صحابیوں کی باتیں سناتی تھی سوال یہ ہے کہ میں وہی اذکرتا ہوں کہ جب حالت مادیت کی ہوگی آنکھوں پر پردہ مادیت کا پڑھے گا جبکہ رسول خدا پہلے آپ نے بھی ذکر فرمایا یعنی حقیقت ہے کہ رزق عزت اور زندگی ماد خدا نے اپنے پاس رکھی ہے اور پھر فرمایا کہ میں اس دن کی تم سے عبادت نہیں مانگتا جس دن کا میں تمہیں رزق نہیں دوں گا یعنی جس دن تم ختم ہوگی عبادت بھی ختم اور رزق بھی ختم اور پھر صورتحال یہ ہے تو بات یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ قرآن کریم میں شاید ایک گارنٹی ہے کہ یغنم اللہ من فضلے کے جب شادی کروگے تو اللہ تعالی تم فقیر بھی ہوگے تو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا غنی لفظ اتنا جامعہ ہے کہ جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں سب کی سب پوری ہو جائے گی یعنی اس کے باوجود بھی اگر انسان خدا کا ناشکرہ ہو تو خدا نے تو یہی کہا ہے کہ اگر میری نافرمانی اور ناشکری کروگے تو میرا عذاب علیم بھی ہے تو شکر کا جو کہا گیا ہم اس کو بھی اپنائیں اور بدگمانی سے نکلیں اور پھر کوشش کریں یعنی بات وہی آ جاتی ہے کہ کوشش کرنے کو تیار نہیں کہتے ہیں ٹری میں رکھ کے ہمارے سامنے ہر چیز آ جائے اور ہم سمجھیں کہ یہ سب کچھ ہوگی اللہ حضر لنسان اللہ محسا خدا نے رضاقیت کی زمانت بدید توقل کا بھی کہا لیکن کہا کہ جب تک کچھ کرو گے نہیں نہیں دوں گا تو لہٰذا ایک تو یہ کرنا چاہیے دوسری بات یہ دیکھو انسان کا کام حل چلا کے بیچ بود دینا اس کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا اب اللہ پہ توقل کی بات آ جاتی ہے لیکن حل تو چلانے حل تو چلانے ہی چلانے اب انسان کے کام ہے دکان پہ بیٹھے دروازہ کھول پہ اللہ کے توقل کرے کہ میرے اللہ میں تیر مخلوق کی خدمت کے لئے اب گاہ بیجنا اس کا کام ہے لیکن ہم کہیں کہ نہیں ہم گھر میں بیٹھے تو کچھ بھی ایک چیز تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر جذبہ انسانیت ہوگا خدمتِ خلق دوسروں کا خیال رکھو گے اللہ تمہارا بھی خیال رکھے گا لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف ہمیں عملی طور پر آنا چاہیے دوسروں کا خیال رکھو گے تو اللہ تمہارا بھی خیال رکھے گا میں واپس آکھیں اس جملے کو بڑھاؤں گا آزاد کشمیر سے مجھے آزاد کشمیر کہتے ہیں بڑا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ کشمیر انشاءاللہ سارا کا سارا ہی زاد ہوگا اور ہمارا ہوگا انشاءاللہ فاطمہ اسلام علیکم بیٹا والیکم اسلام جی میرا پتر اللہ کا شکر اللہ کا شکر بیٹا شکر اللہ نو سار اور سب خیال کریتا ہے الحمدللہ الحمدللہ سار میرے بچے میرے بچے ان بچی بڑی نے امیسی کیا سار میں کافی اپسے سے آپ کا نمبر ملا رہی تھی نمبر نہیں ملزہ تھا شکر ہے کوئی آسوا کی مل گیا تو سار اس نے امیسی کیا ہے پر بس اس کے کوئی اگر جوگ بھی کچھ نہیں بس یہ جہز سنجاز میں کام کر رہی ہے سار اس کے رشتے آ رہے ہیں وہ کوئی بچشکے ہو نہیں رہے کوئی بڑی ارکاوٹ ہے بیٹی کا نام کیا ہے رکیہ بشیر تو ایک چھوٹی بیٹی ہے اس نے اپس اچھی کیا ہے وہ کہتی ہے میں جھوڑ رو دنوں گی بس یہ لاک ڈاؤن لگ گیا تو بس بڑی پریشانی ہے سار کوئی ایسے کوئی زیادہ آپ نے کوئی چھیک ہو رہے ہیں بس کچھ سمجھ نہیں لگ رہی اچھا آپ نے تین چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ یہ لکھ لو اور آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ کامیابی دے گا اللہ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالی ایک تو آپ نے ہر وقت لحول والا قوت اللہ بلہ پڑھنا ہے ایک آپ نے ہر وقت آیتِ قریمہ پڑھنا ہے اور ایک آپ نے اللہ کے دو نام ہے یا ولی یا والی یہ ہر وقت پڑھتے رہنا ہے اور بیٹیوں کے انشاءاللہ تعالی جب رشتیں آئیں گے تو آپ نے اپنی طرف سے قطعی طور پہ انکار نہیں کرنا جو اللہ بہتر چاہے گا وہی ہوگا لیکن بیٹیوں کو کہنا کہ یہ دونوں چیزیں پڑھتی رہیں اللہ تعالی آسانیہ بھی دے گا رشتے بھی دے گا اور اچھا رزق بھی دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیشہ ہمارے ساتھ ہیں جی پہلے کالر لے لوں پھر میں بات کرتا ہوں ڈاکس افتے جی اسلام علیکم آئیشہ بیٹا ہے بلال بھائی میں نے آپ سے اپنی مدر کے بارے میں بات کرنی ہے ان کا نام کیا ہے میٹا میرے امی کا نام ہے سلمہ سلمہ بتاؤ بلال سلمہ میں ان کے بارے میں یہ پوچھنا چاہا ہوں کہ ان کو کسی نے کچھ کیا ہے یا آپ مجھے کچھ وظیفہ وغیرہ بتا دیں وہ نا کافی جدہ وش وش سو میں رہتی ہیں کہنے کا مطلب سوئی پڑی اٹھ جاتی ہیں ایک دم سے انہیں خود کو ان سے کیور فیل کرتی ہیں نا ہر وقت یعنی کہ کوئی سو کے بھی کوئی بچہ بھی اٹھ کے بیٹھا ہو گیا تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ایسے آئیدی میری کوئی چوری تو نہیں کہہ رہا مجھے تو نہیں کچھ کہہ رہا کوئی بات بھی کر رہا تو انہیں یہ وش وش رہتی ہے ہمیشہ سے ایسا ہی ہے ہمیشہ سے ایسا ہے نہیں بلاسہ یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ چھ سات سال سے یہ زیادہ اور اب بہت زیادہ ہو گیا ان کی کنڈیشن کہ وہ شوگر کی پیشنٹ ہے بلیڈ پیشنٹ کی پیشنٹ ہے ہارٹ پیشنٹ ہے لیکن وہ ان کی اس کنڈیشن کو دیکھتے ہیں آپ خوف زیادہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تو اچھا آپ نے ابھی تک کبھی بھی کسی ڈاکٹر سے کیوں نہیں مشورہ کیا اس معاملے میں بلیڈ پیشنٹ کے پاس جاتی نہیں ہے وہ میڈیسن کیلئے بہت مشکل سے جاتی ہے دیکھو میں تمہیں ایک بات اتاتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ اپنے دل اور دماغ سے بات اور یہ گمان نکال دو یہ بد گمانی نکال دو کہ کوئی ان کے اوپر جادو ٹونا نظر یا کوئی اس قسم کی سلسلہ میں باتوں کا انکار نہیں کر رہا لیکن آپ کی والدہ پہ ایسا نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ اگر آپ سیکائیٹری کی جو ہینڈ بک ہوتی ہے اس کو پڑھو گے یا گوگل کرو گے ان سمٹمز کے ساتھ تو آپ کو ٹپیکل تھا جیسے کہتے ہیں بائیدہ بک آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ سیکائیٹرک ڈس آرڈر ہوتا ہے اور اس کے لیے انتہائی معمولی سستی بیس بائیس روپے کی سو گولیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں بزار سے وہ انہوں نے ایک کھانی ہے اور یہ وصف سے دور ہو جائیں گے دوسری بات یہ کہ ان سے کہیے اگر یہ کر سکیں تو ضرور کریں لحالو کی تسبیح پڑھیں لحالو اللہ قوت اللہ بللہ کی اور آیت کریمہ کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈاکٹر کی ہیلپ ضرور لینی ہے رحیم یار خان سے نازیہ جی بیٹا علیکم سر علیکم سلام سر مجھے اپنے بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے بولو بھائی کا نام ہے عمران اشرف عمران اشرف ٹھیک جی سر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی عمر تقریباً ہے اکتیس باتیس سال کے قریب یا تیس اکتیس کے ساتھ تقریب اچھا تو سر اس کا نہیں بھی کوئی کام نہیں لگ رہا کیا نہیں لگ رہا جگہ پہ جا جی کام نہیں لگ رہا جی کیا کام کرنا چاہتا ہے وہ عمران اشرف سر وہ نوکری کر رہے ہیں لیکن ان کی کوئی اچھی معقول ترخواہ اور کوئی بہترین کاروبار جس طرح سے ہوتا ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ نہیں ہے انہوں نے مختلف جگہ پہ اپنی سیگز جمل کروائی ہے لیکن ان کی کچھ بھی ان کو کہیں سے بھی صحیح جواب ان کو نہیں شادی ہو گئے عمران اشرف کی شادی کر لی عمران اشرف نے کے نہیں ابھی بیوی کا کیا نام عمران اشرف کی سممن اچھا عمران اشرف سے ایک بات یہ کہو کہ اگر ہو سکے اگر یہ ممکن ہو تو وہ یہ نوکریوں کی سی وی دینا جو ہے نا یہ چھوڑ دے عمران سے نوکری نہیں ہونی پہلی بات تو یہ دوسرا سوائے غصے کہ اور وہ پھر کچھ نہیں کرے گا تیسری بات یہ کہ اس کو الٹیمیٹ سینیریو میں یا کاروبار کرنا ہے یا اس کو ملک سے باہر جانا ہے اب دونوں کاموں میں سے جو اس کی فیملی کے اندر یہ کون سائٹ کر لے جو اس کو قبول ہو وہ کر لے میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس کو یہاں ٹریڈنگ کی طرف جانا چاہیے یہ اچھا ٹریڈر بن سکتا ہے ایک مثال کے طور پر انڈینٹنگ کا جو کاروبار ہوتا ہے وہ یہ بڑا اچھا کر سکتا ہے ادھر سے کار سمان لینا ادھر دینا یہ کام کر سکتا ہے اس کو کہنا کہ یا زل جلال چھوڑے کاروبار کرے اللہ اس کو اس میں بہت برکت دے گا میسیز اکرم السلام علیکم بیٹا علیکم السلام جی میرا بچہ سر وہ پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر سے نا تعویز نکلیں وزن کے نیچے سے وزن کیا مطلب جیسے بکسہ بیٹی وغیرہ بڑی ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک پانس ہے اور ہم جیسے چار دیورانی جتھانیاں تو ہمیں کسی کو بھی اولاد نہیں ہے تو ابھی جیسے ایک کو ہوئی ہے باقی تین کو نہیں ہے اور جیسے ہمارے گھر کا ماحول تھوڑا سا عجیب ہے اچھے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں نے اپنے شوہروں کے اور اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروا لیے ہیں جی جی تو وہ ٹھیک ہے سب ہاں سب کے لیے رہے شوہر کے بھی ٹھیک ہیں جی جی اور خواتین کے بھی ٹھیک ہیں جی جی سب ٹھیک ہیں کیا ٹیسٹ کرائے ہیں مثلاً مثال کے طور پر مجھے ایک مثال دو کیا ٹیسٹ کرائے تھے آپ نے مثلاً اگر میں آپ سے ارز کروں کہ آپ بتائیے کہ آپ کے شوہر کے کتنے جرسومیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں تو آپ اس کو جانتی ہیں ون پرسنٹ لال بھائی ون پرسنٹ جی تو دیکھیں آپ نے پہلے مجھے کہا کہ وہ سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں اب ون پرسنٹ تو ٹھیک نہیں ہے نا نہیں جو میرے ہسپنٹ کے ہیں وہ ون پرسنٹ لیکن دوسرے جو دیگر ہیں میرے ان کے بھی ایسی اس پر ہی آ رہے ہیں بیٹا یہ دیکھو یہ اس کا تعلق تعویزوں سے تو نہیں ہے اس کا تعلق تو جنیٹکس کے ساتھ ہے اور یہ اگر ون پرسنٹ بھی ایکٹیو ہیں جرسومیں تو اس کے لیے آپ کو فوری طور پر ایک سائنس دان گائنکالیجسٹ کے پاس جا کے ٹیسٹ ٹیوب جس کو عام فہم جبان میں کہتے ہیں آئی وی ایف جو ہے وہ کروانا چاہیے ایس سون ایس پاسیبل کیونکہ اللہ چاہے تو وہ ہر حالت میں اولاد دے سکتا ہے وہ تو بغیر باپ کے اولاد دے دیتا ہے لیکن دنیاوی طور پہ آپ کو میڈیکل ہیلپ اور اسسسٹنس چاہیے اس کے بغیر صورت نہیں ہے یہ وزن کے نیچے تعویز اور نو تعویز اس کا تعلق چھوڑ دو اس وقت اس وقت اپنے آپ کو صرف یہاں پہ رکھو آیتِ قریمہ پڑھتے رہیے آپ بھی اور آپ کے شہر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اولادِ نرینہ عطا فرمائے انشاءاللہ لیکن میڈیکل ہیلپ ضرور لینی ہے راڈ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ اولاد کی جو تربیت ہے وہ جو ہم نے بیج بویا ہے اس کی ہم نے پہلے حفاظت کرنی ہے یہ حفاظت جو ہے یہ کچھ اصولوں پہ تو مبنی ہوگی نا دیکھو یقیناً اصولوں پہ مبنی ہے دیکھو جی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی دانے کی مثال دی ہے تو وہ موسم کے حساب سے چلے گا موسم ہے تو گرمی سے بچانا ہے سرد ہوگا تو سردی سے بچانا ہے اس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے تو گرمی میں زیادہ دیں گے سردیوں میں کم دیں گے اور پھر اس کو لیکن اس کا علم بھی تو ہونا چاہیے نا مالی کو اس کا علم ہو پھر حملہ آوروں سے بچانا ہے کہ اس کو پر کوئی حملہ آور نہ ہو جائے ہاں جی کتنے ٹوٹکے لگاتے ہیں کسان پرندوں کو جانوں کو بگانے کے لیے تو یہاں بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی حملہ آور تو نہیں ہو رہا ہے اس نرسری کے اوپر ہاں جب وہ تراؤر اچھا چاہیے وہ حملہ خیالوں کا ہو کوئی بھی جب بات آگی ہے غزہ کی آبو ہوا کی تو یہاں آبو غزہ دونوں اس لیے مولا علیہ السلام کا فرما رہے ہیں کہ ہم روٹی پانی کو دیکھتے ہیں بلکہ مثال دیکھ فرمایا کھانا کھاتے کھاتے تراغ گل ہو جائے تو آپ کے ہاتھ رک جاتے ہیں کیوں رک جاتے ہیں دیرے میں کوئی غلط چیز موہ میں نہ چلے جائے گا ورنہ دیرے میں ہاتھ جائے وہ موہ میں نہیں لکا وہ کارن میں ڈالے گا نہیں فرمایا جب ایک لکمے کو موہ پیٹ میں ڈالنے کے لئے آپ اتنا احتیاط کرتے ہیں تو فکر اور سوچ کو بھی دیکھو جس کو اپنے ذہن ملن وہ کیا ہے یہ پھر سے پھر سے اگر مکمے کو اتنا احتیاط کرتے ہو تو فکر خیال کا احتیاط کیوں نہیں کرتے اگر آپ کا بدن صحیح و صالم ہے تو بے شک لیکن اگر فکر صحیح و صالم ہے تو قرآن نے کہا کال آنام بولہ موازل وہ جانور ہیں چلتے پھر سے چپائے ہیں اگر آپ کی سوچ اور فکر ٹھیک نہیں ہے جس پہ اللہ نے بھی کہا خدا کا قرآن سوچتا اور سمجھتا نہیں ہے وہ بیل ہے کال آنام بولہ موازل خدا قرآن کی آیت ہے جی تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم چلتے پھرتے جانو اور پھر یہ کہا کہ اہل علم جو ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں اور جاہل جو ہیں وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں بالکل اپنے بدن کا بھی خیال رکھنا چاہیے بلکل اس کے حقوق ہیں لیکن اپنے ازہان کو بھی گندے سوچوں سے کسافتوں سے اس سے پاک رکھنا ہوگا اور اس لیے خدا سے مباستہ رہنے کا کیوں بار بار کہا گیا ہے اہلِ بیت سے مباستہ رہنے کا کیوں کہا گیا ہے ان کے کردار اور سیرت کو بار بار نمونہ عمل بنا کے آگے چلنے کا کیوں کہا گیا ہے کیوں کہا گیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت موازل حسنہ کو سامنے رکھ کے چلو یہ آئیڈیل پر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا تاکہ ہمیں کہیں بھٹکنے لگیں تو سامنے دیکھ لیں اس کو سامنے رکھیں کہ ایسے کرنا ہے پیمانہ پیمانہ ہمارے سامنے موجود ہے تو یہ ساری چیزوں ہونے کے باوجود اگر ہم کمرہی کے طرف جا رہے ہیں تو اپنے گرہ بہانہ میں جا کے ہم خود ذمہ دار ہیں اور پھر وہی لحسن انسان اللہ اور یہ بھی خدا نے کہا ہے یہ سب کچھ تیرے اپنے ہاتھوں کے کیا تھا ہے خدا نے تو واضح کہہ دیئے مہنگ دی ہے کہ فرعون کے گھر سے بدترین خدا کے خلاف کیا محول ہو سکتا ہے کیا بات ہے اگر اس بدترین اس بدترین محول میں جس میں خدا ہی کا دعویٰ کہہ رہے ہیں ایک خاتون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ اپنی ایمان اپنی افت اپنی عزت سب کو بچا کے دنیا کو بتا سکتی ہے اور موسیٰ جیسے نبی کو وہاں پروان چڑھا کے بتا سکتی ہے کہ ایک عورت اتنی طاقتوار ہے تو مرد کتنا ہوگا کیا بات ہے کیا بات ہے اس محول میں رہ کر تو لہذا محول کو بہانہ ہم نے بنا لی ہے جس طرح ہر خاتے میں شیطان کو ڈال دیتے ہیں بھی اپنی اوپر بھی کوئی چیزی ڈالو کہ ہماری کیا عظیمہ داری ہم نے کیا کیا ہے ہمارے رمضان میں تو شیطان بھی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے بھر بھی ہم باز نہیں آتے یہ قیمتیں بڑھتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ رہے اس سب تیس حالات سے آپ نے کئی پروگرام کیے کرونا کے حوالے سے کہاں گئی ہماری غیرت کہاں گئی ہمیت کہاں وہ انسانی ہمدردیاں ایک ہزار کا ٹیکہ دست اصلاک میں ہم بیچ رہے ہیں خوف خدا کو نہیں ہے کہاں لے کے جاؤ گئے سارے کے سارے ایڈاق صاحب ایمانداری سے مجھے بتائیے خوف خدا واقعی ہے معاشرے میں دیکھو خوف کا مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ اللہ کے احکام پر عمل کریں یہ تو نہیں ہے جس طرح آپ نے پہلے اللہ کو ڈرنے والی ڈرانے والی چیز نہیں ہے وہ تو محبت پیار رحمان اور رحیم کریم کرنے والی چیز ہے مقصد یہ ہے کہ اس کے نافرمانی سے اتقا کوج ہے یہ فعل عامر ہے جس کا بنا ہے بچنا یعنی اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ تقوی کے معنی بھی یہی ہیں پریزگار جسے ہم کہتے ہیں ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ سے ڈرو ڈرنے والی بات نہیں ہے اللہ کے نافرمانی سے بچنا اس کا ترجمہ صحیح بنتا ہے کہ اللہ کے نافرمانی اس سے بچو اور اس کے عقام پر عمل کرو یہ بڑا سنسٹیف بات ہے ایک میں کسی استاد کو ڈھونڈا چاہتا ہوں وہ زندگی میں میں کہتا ہوں مجھے اچھا استاد نہیں ملا میں عدب کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اکھر میں ڈھونڈنا چاہوں تو مجھے تو علی حجویر بھی مل رہے ہیں مجھے تو نجف شریف میں امام بھی مل رہے ہیں قدم پر میرے پاس رہنمائی موجود ہے میرے پاس یہ بہانہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے ملے نہیں لو یہ بھی ہمارا بہانہ ختم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان میں کسی رہنماء کو نبی کو بھیجے اور وہ اس کی نافرمانی کے مرتقے وہوں تو تب حجت تمام کرتا ہے اور خدا نے جب اس قینات کو خل کیا تو پہلے نبی کو بھیجا پہلے مربی کو بھیجا سب سے پہلا فرد آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جو پہلا فرد پھر آگے مخلوق آ رہی یہ نہیں ہے مخلوق آگے اور استاد کوئی نہیں ہے نہیں خدا نے تو نظام جی کر دیا اور یہ جو علماء جو اتقیاء تو کہا گیا کہ بنی اسریل کے انبیاء جیسا ان کو رتوہ ہے اور پھر اس سے بڑھ کر یہی تربیت کے معاملے میں آئیے گھر کے سربراہ کو گھر کے سربراہ کو بنی اسریل کے نبی کا رتوہ دیا گیا ہے گھر کے سربراہ کو اپنی فیملی کے حوالے سے بنی اسریل کے نبی کا رتوہ دیا گیا کہ تیری وہی شان ہے جو بنی اسریل کے نبی کی شان تھی ان بندوں کے بارے میں تو اسے پوچھا جائے گا یہ تیری سلطنت ہے تو اگر وہ سلطنت کا وارث وہی بڑک جائے تو باقی کیا ہوگا تو لہٰذا پھر بڑی اچھی بات کہی تھی کسی دوست نے کہ بھی اس وقت اگر خدا نخازہ سلاب آئے راوی کا بند ٹوٹ جائے آپ کہیں کہ بلال صاحب آپ چلیں اکبر صاحب چلیں ٹھیک ہے چند لوگ چلے جائیں گے لیکن شگاپ بڑا وہ بہت بڑا ہے سلاب اتنا تیز ہے چار ٹوکریاں پھینگے گے وہ بہتا جائے گا لیکن اگر پورا معاشرہ اٹھ جائے چھوٹے بڑے سوی جائیں تو ایک مٹھی مٹھی ڈالے شگاپ پور ہو سکتا ہے اس دورائی بے ہیائی کا بند ٹوٹ کے ہمارے شہروں میں داخل ہو چکا ہے اور کہتے ہیں چار مولی تبلیغ کر لیں چار اینکر تبلیغ کر لیں نہیں پورے معاشرے کو اس میں شامل ہونا ہوگا تب جا کر ہم اس کے سامنے بند باندھیں گے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو ہر چیز جو بھی گھر میں آئے اس کو چیک کر کے اندر جانے دو اپنے گھروں پر پہرہ دو دروازوں پر پہرہ دو اگر دروازے کھلے رکھو گے تو یہ چوڑ ڈاکو بند ماس یہ تمہارے گھروں کو تباہ کر لیں گے اس کے لیگین کیجئے اگلے سولہ ہزار گھنٹے اسی بات پر بات کر سکتے ہیں اپنے دروازوں کو بند رکھو اس کا مطلب پتہ ہے اپنے چوکی دار تیار کرو وہ صرف گھروں کے نہیں اولادوں کے نہیں اپنے رشتوں کے نہیں اپنے خیالوں کا خیال کرو کہ کہیں کوئی بد خیال اگر ہمارے اندر چلا گیا ذہن میں رکھنا مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ گھر کے جو پردے موٹے باری برکم پردوں سے کچھ نہیں بنتا اپنے گھر آنے والے افراد پر نگاہ رکھو وہ کون ہے کہیں تمہارے گھر میں آ کر تمہارے گھر کو خراب تو نہیں کر جائیں گے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وا 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 وا